بلکل یہ فسلیٹیٹ کر رہا ہے ایک بڑی گہری بات بتا دوں کہ جس معاشرے میں والدین اپنے بچوں کے ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے بلکل جس معاشرے میں والدین سکول کا احترام نہیں کرتے جس معاشرے میں والدین درسگاہ کا احترام نہیں کرتے اس معاشرے میں بچوں کے پھر نمبر ہی بڑھتے ہیں تربیت نہیں دی جا سکتے بلکل آپ نے سیکھا آپ بڑی دنیا دیکھیں گے جو میڈل لے رہی ہے نمبر لے لیے لیکن تربیت کوئی نہیں ہے انسانیت نہیں ہے ایتھکس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے کچھ سیکھنے اگر آپ احترام کے بغیر سیکھیں گے تو پھر گوگل ہو گیا وہ پھر یوٹیوب ہو گیا آپ عدب اور احترام سیکھے ہوئے علم کی بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ آپ علم جس نے دیا اس کی قدر کر رہے ہوتے بلکل اب پیرنٹس کی بات کرنا چاہوں گی قاسم علی شاہ صاحب آپ نے بہت زبردست بتائی ان چیزیں کہ اس طرح سے سکول مالکان کے اپنی اپنی چیزیں ہیں جن کو لے کے وہ بھی پریشان ہیں مجھے صرف اب یہ بتا دیں پیرنٹس کہاں پہ چلے جائیں جن کے چار چار بچے ہیں جنہوں نے پرائیوٹ سکول میں اپنے بچوں کو کربا دیا اب وہ نیا نساب بھی خرید رہے ہیں کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کلاسوں میں پرموٹ بھی کرنا ہے پھر جو تعلیم آج کل دی جا رہی ہے ویڈس ایپ پہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آن لائن پڑھائی کے نام پر آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں نا پیرنٹس کو سمجھا رہا ہے کسی کو بھی نہیں سمجھا رہا اس کی فیصے کیا بچوں کو دے ہو اس میں میری گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کلاس روم ماحول ٹیچر کا سبسیٹیوٹ ویڈس ایپ کا گروپ نہیں ہو سکتا یا ہمیں ماننا پڑے گا ایک ویڈیو بنا کے وائس میسج کوئی اپلوڈ ویڈیو کر دینا یہ سبسیٹیوٹ نہیں ہے یہ کم از کم یہ گزارہ تو ہو سکتا ہے یا اس وقت کی سیٹویشن میں اور رستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ سلوشن نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ بچوں کی کوئی اچھی پرپریشن بھی نہیں ہو سکتی اس میں اگر بچہ خود ذمہ دار ہے ریسپونسیبل ہے والدین ایڈوکیٹڈ بھی ہیں اور تھوڑا پڑھانا بھی جانتے ہیں سپورٹ کرنا جانتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو پک کر لیتے ہیں بڑی دنیا کے لیے ویڈس اپ وہ ویڈس اپ کو جانتے ہی نہیں ہے ایسی بھی دنیا بڑی دنیا انٹرنیٹ کی فسیلیٹی ہے ہی نہیں ان کے پاس بڑی دنیا ان گیجٹس کو استعمال کرنا ایک ویسے کوششن ہے میرا کہ آپ کے پاس کوئی بھی سیل فون ہے امانداری سے ابھی آپ بتائیں کہ اس کے سارے فنکشن سے آپ واقف ہیں آپ ایٹی پرسنٹ اس کے فنکشن سے واقفیت کے بغیر سیل فون چینج کر لیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا اب آگے کہ والدین کیا کریں دیکھیں یہ صلح رحمی کا وقت ہے اس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے اگر سکول مالکان کی بیلڈنگ رینٹ پہ ہے تو قرائے دار کو تھوڑی سی ریاحت ضرور دینی چاہیے بلکل ساری زندگی پڑھی اگر دو تین ماہ یہ ایک کوری چینج چلے گیا چینج نہیں یعنی اسے اس پہ رحم کھانا ہے مالک کو رحم کھانا ہے والدین پہ کیوں وہ فسیلیٹیٹ کرے اللہ کے بندوں وہ ساری زندگی ہم نے کمائے اگر کچھ عرصہ ہم نہیں بھی کمائیں گے یا کمپرومائز کر لیں گے تو اتنا بڑا کچھ ظلم ستم نہیں ہو جائے گا اب والدین کی طرف آئیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وسائل ہیں فی ہے تو خدارہ اس لیے ضرور دیں کہ اس سکول میں بیس پچیس لوگوں کا روزگار لگا ہوئے ہیں اگر وہ روزگار بند ہوتا ہے تو یہ بڑا ظلم اور ستم ہو جائے گا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں